ایک دکان ہم نے سٹارٹ گئی تھی لیڈی سٹیچنگ کی لیکن نہیں چاہ سکے کوئی نہیں احمدل اللہ عزیز بلدہ حال اوہے نہیں چکک بانس کی نا وہ جو فصلن ایسی ہوتی ہے اور ان کا جو مطلب کہہ لیں کہ ان کی جو شیب ہوتے ہیں وہ بہت تیڑی میڑی پھر اس بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کی جناب وہ شیب کو پھر وہ سیدھا کرتے ہیں السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا برینڈ نیو ویلاغ بس آج کے ویلاغ میں دو تین کام ہیں جو کرنے والے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ کرتے ہیں دو تین جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیڑ کرتے ہیں کہ وہ کیا کام اور کیا کرنا ہم نے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ شہزاد اور یہ ساتھ اس کا سکیوٹی گارڈ یہ بندہ نکلتا ہی نہیں نا ہمیشہ سکیوٹی کے ساتھ ہی نکلتا ہے ہوئے نہیں ایہے موید ہاں 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 خانسی لگی اس کو خانسی آریا باس باس اتنی لڈیاں نہیں کرنی اس کے ساتھ اللہ اکبر ہم دنہ بیس کام کے لیے جو میں آپ کو خطا رہا تھا کہ یہ پہلے جناب ہماری ایک دکان ہم نے سٹارڈ گئی تھی لیڈی سٹیچنگ کی لیکن نہیں چاہ سکے کوئی نہیں نقصام جو لکھا تھا وہ ہو گیا کچھ ہماری بھی کمیاں بتا ہی تھی اس میں اس میں تو کوئی شک نہیں تو بیسکلی اب ہمیں جو مسا فیت آرہا ہے کہ پاکی سوان تو ہم لے گئے لیکن اب یہ مین والا شیشہ لگایا تو اب اس ٹیبوں کو یہ ہمارا نوٹ کٹنگ والا ٹیبل تھا اسے لکانے کے بارے میں سوچ رہے گے یہ کیسے لے گا تو شہداد بھی آپ اس لئے لے کے آئے ہیں کہ آپ کے مشکرہ دیں گے پھر ہمیں یہ نا بیسے یہ چیز ہے کہ جو اس کے اندر اوپر یہ شیٹ لگی نا لکڑی کی یہ باری یہ اتر جائے گے اگر یہ ہی اتر جائے گی نا تو پھر ٹرائی کرنے میں کیا حرکت ہے کیا پتہ نکل جائے گا اس میں پیج کو کھانا لگی ہوگیا اگر آپ کو کھول جائے گا ہاں کھول جائے گا وہ دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا حرکت ہے ہاں ان کو کھولو تو شاہد یہ نکل جائے جناب تو بس آج کے ایک یہ کام تھا میرا اور اس رہا وہ پولیس ٹیشن جانا ہے کیس نہیں ہوا اس کے صرف وہ ڈرائیوئنگ لتنس کے لئے لرننگ بنوانا ہے تو اس کے لئے جانا ہے یہ ہمارا شیشہ ہوا کرتا تھا اس میں جب آپ ہم کھڑے ہو کے کسٹورس کو ان کی کپڑے ٹرائی کرواتے ہیں لیکن آپ کیسے ہیں کیسے نہیں یہ سٹنگ بالی ٹیبل کہہ لیں لیکن اپنے صورت میں کچھ سے نہیں پاکتیا کچھ نہیں رہا وہاں کیا ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن یہ سپندہ پکڑا یہ نکتے ہیں یہ اپتر آیا اللہ اکبر ادھر اس پکڑ لو دیانتے یہ شیشے کے ساتھ نہ لگ جائے چلو جی اکل والا بندہ بندہ ساتھ آئے تو جناب ہمیں نے ناوٹ ٹیبل کا ماہب کرنا ہے ہمیں نے کنچی ڈیپ چاہیے یہ سامنے ہمارے جناب اسٹاپ دشارت صاحب کی دکان اور یہ ان کا شکرت ہے شکریہ جناب شکریہ جناب اس ٹیبل کا ماہب کرتے ہیں میں دیکھ تو کیا بنتا یہ سکول کے بچوں کو بھی چھٹی ہو چکی ہے ایسے ہمیں بھی چھٹی ہوا کرتے ہیں نہیں جناب اس کا نہیں کرنا ساہجی ہے شیڈ کھولی ہوتا ہوں اچھا میں ہمیں کھولی ہوتا ہوں ہم نے یہاں محب کرنا ہے تاکی نہ ہو بیکھیا جائے کہ نکل دا ہے کہ نہیں نکل دا یہ ہمارا چائے والا ہوا کرتا تھا لیکن ہم اسے چھٹی نہیں پیتے ہیں ہمارا چھٹی کھٹی نہیں ساہجی کھٹی نہیں ساہجی نہیں ہمیں ہمیں ہاں جی ساہجی کجھ رے گا کہ نہیں ہاں ٹھیک ایک نہیں ساتھ ساتھ کہنے نہیں نکلنا نہیں نکلنا شیشہ کھول جے تو نکل جائے گا شیشہ کھولے بغیر یہ کٹنگ والا ٹیبل بائر نہیں نکل جائے تو اب یہ ناکسی شیشے والے کو دیکھتے ہیں اور کلیے کھڑواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کام چلتا ہے ابھی یہ کتنا ہے وہ تیتیس ہے بس ایک انچ کا فرق ٹائر کھول لینے ساتھ میں ویسی تگاڑ کر کے نکال لیا ہے یہ ذرا سے بھی لگ گیا نا شیشہ ٹوٹ جانا ہے اور پچاسی ہزار بھی تم سے لینا ہے اللہ کا شکر ہم نے نکال لیا ہے جناب شیشہ یہ اس بندے کی اکل اور استاد کی اکل کی وجہ سے نکلا ہے انہیں جے ساتھ جی ہونے چی کی کام کار ساکنے اس کاؤنٹر سے انہیں دورتے ہی دا کام کار ساکنے اور موسیب پھوڑے کھانے پینے کا کارٹری کام کرنے ساتھی اندر میں بلوگ نہ بنا لانگرہا بھئی تو تھاوزنڈ یئرز لیٹل یا سچانک کال آگی کہ اببو کی گاہ رہے ہیں کہیں کام جانا ہے تو بس میں بس اس وجہ جنب جلدی جلدی وہاں سے نکل آیا ابھی بس گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا ہوں وہ آئے ہیں اور پھر وہ کام کی طرف جایا جائے تو بس وہ آتے ہیں تو پھر وہ کام کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس جگہ جا رہے ہیں ابھی جنب جو اببو کے ساتھ کام آنا تھا اس جگہ پہنچ چکا ہوں میں تو آگے نا مریشم کے کیڑوں کا سیزن سٹارڈ ہونے والا ہے تو ہم نے وہ کام سٹارڈ کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں نا بانس وغیرہ کی ضرورت تھی تو بس وہ دیکھنے آئے تو میں پھر بائی نکلتا آپ کو مزید دکھاتا ہوں تو ابھی میں وہ نیچے اتر آیا تھا یہ دیکھیں ابھی جناب ادر وانس وغیرہ بنا رہے ہیں وہ یہ جو آپ ہرے ہرے دیکھ رہے ہیں نا یہ مطلب ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں ان کو جناب وہ بھٹی کے اندر ڈال کے پھر ان کو سیدھا کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب ان کا معاملہ بنتا ہے ان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بانس اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے انہوں نے بھیجنے کا ہے اسلام علیکم سر جی سر جی پاکسان دویچی جانے نہیں سندھ میں ہی جاتے ہیں اور کراچی میں ہی جاتے ہیں ایسے ملکوں میں ہی جاتے ہیں میں ت manoPho چلیں سر جزاک اللہ یہ نا میں آپ کو آگے بھی لے کے چاہتا ہوں جیسے ناسی جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ نا سامب وغیرہ بڑی زیادہ مقدار میں چکے تھنڈ ہے یہ دیکھیں یہ جناب بانس لگا ہوا ابھی ابھی یہ پکے گا پھر جناب اترے گا اس کے بعد جناب اس کا دوسرا پرسیجر سٹارٹ ہوگا یہ میں نا کافی اندر آ چکا ہوں یہ انہوں نے وہ نالا ٹائپ بنایا ہے پانی وغیرہ دینے کے لیے اور یہ سارا جناب دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایک سارا ہی بانس ہے ابھی ادھر اب وہ جناب اس کا ریٹ وغیرہ پوچھ رہے ہیں تو مہنے کا چلیں میں آپ کو ادھر ادھر جناب دوسری چیزیں وزٹ کروا دیتا پس میں ان چکروں میں لگ گیا ہے آپ کہ دو انچوں میں دو انچوں میں دوسری چین مرد ہیں دو انچوں میں دوسرڈ ہے پہلے نا بانس کی نا وہ جو فسلن ایسی ہوتی ہے اور ان کا جو مطلب کہہ لیں کہ ان کی جو شیپ ہوتے ہیں وہ بہت تیڑی میڑی ہوئی ہیں پھر وہ جو چیز مطلب جس کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر وہ صحیح استعمال نہیں ہو پاتی پھر اس بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کی جناب وہ شیپ کو پھر وہ سیدھا کرتے ہیں اور پھر جناب اس کے اوپر یہ ریڈ کلر کا کلر وغیرہ لگا کے پھر جناب انہیں مختلف علاقوں میں آوٹ آف کنٹری بھی انہیں بھیجا جاتا ہے اور یہ جو آپ پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں نا سار ہے یہ ساری کی ساری جناب جو فصل ہے نا یہ پانس کی ہی ہے یہ ابھی مطلب انڈر پرسیجر ہے اس کو بننے میں ٹائم لگے گا پھر اس کی کٹائی سارڈ ہو جاتی تو اب میں گھر پہنچ چکا ہوں اب دیکھتے ہیں جناب کون آکے دروازہ کھول دے کھول دو بھئی فیصل آیا فیصل دروازہ کھول رہا ہے کیا آجو بیٹھ جو اور یامنا بھی سار کھانے آگئی آجو 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 آرام سے گرنا جانا آرام سے آرام سے آرام سے دروازہ بند کرو اچھی طرح نہیں کرو آتھا آجے گا پیچھو جا اور فیصل بھائی کیسے ہیں ہوں یا میدھے آپ باتا دے تم گاڑی اندر کر لو بسو اللہ رحمان رحم انس طرف لگا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے نہیں ہئے تائم نہیں تھا شیشہ بند کر دو اندین ایسا لو دروازہ تم سے خلنا نہیں تھا ہی در سے آئی جاریو کسی شاہ بارد نا فیصل اور آجو اندر پہ اندر آجاو آمنہ وہ تروازہ بند کر دے لوگ نہیں لگ رہا وہ آمنہ والا تروازہ کھلا ہوگا اب ہو گیا نہیں ہو گیا چلے جوہ جوہ چلے صحیح میں گھرہ آکے بیٹھ چکا ہوں آج تو سارا دن کاموں میں گزر گیا کہ کبھی کدھر کبھی کدھر اور کبھی کدھر ابھی بھوک سے بڑا حال ہے تو فیصل کا باز دیتے ہیں فیصل آیا فیصل آ رہا ہے اسے پوچھتے ہیں جناب کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا ابھی جو گیا اب پر بات دو منٹ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگ پڑا دی دو منٹ جی جناب دو منٹ پر کیا کرنے لگ پڑے تھے کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا کیا بنیا ہے ساگ ساگ اچھا چلے پھر کھانا لے ہیں کیا کہہ رہے ہوں بہت خوشی کی میرے لیے بات ہے کیا کہا میرے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی بتاؤں میرے لیے بہت خوشی کی بات آئی ہے کونسے ہمیں چار چھوٹنیاں ہو گئی ہیں واہ جی واہ نہیں میں نہیں باتا آمنا تم بھی آ جاؤ چار چھوٹنیاں کسی اس کے بہن ہیں وہ سموک پڑی ہے سلی آمنا آمنا کبھی ہو گئی آپ کو بھی چھوٹنیاں ہیں جی کتنی سکھا سکول فیل ہے اس کی میں اممہ کو بتاتا ہوں سموک پڑی ہے 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 چھوٹنیاں یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوگا پھر تمہیں کام زیادہ ملا تھوڑا ملا اچھا چلو کوئی گھل نہیں اللہ مالکہ مشکل لگتا ہے ان کو تو یہ بھی سے مشکل لگتا ہے چلے گونی سٹارٹ اپ میں سب کے لیے ایسے ہوتا ہے مان ٹو بی مان ٹو بی چلے جی باتیں اب کم کرتے ہیں کھانے نہیں ہیں کھانے میں دے رہا تو پھر میں ویلوگ کو ادھر سے انڈ کر دیتا ہوں ہاں میں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں جی اچھا چلے یار پھر ویلوگ کو ادھر سے انڈ کرتے ہیں اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کیجئے گا اور یہ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کرے تاکہ جب نئی ویڈیو آئی تو بروقت آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ کل تک کے لئے دیجئے اجازت نیکس ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ